ہم کلام کیلئے دعا کریں گے خدا انداز شکر کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں خدا انداز تیرے لیے خدا انداز تونے دشمن کی ساری خوبتوں کے اوپر ساری طاقتوں کے اوپر اس کی ساری قدرت پر فتح پائی ہے اور خدا انداز پھر سے ہمارے درمیان اترا ہوا ہے خدا انداز تاکہ ہمیں بھی وہ فتح سے بڑھ کر جو غلبہ ہے وہ دینے کی طاقت وہ نیا مسا نیا زور دینے کے لیے خدا انداز یہاں پہ تو اترا ہوا ہے ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو ہمارے ساتھ ہے ہمیں زور دینے کے لیے ہمیں طاقت دینے کے لیے ہم تیرے شکر کرتے ہیں تیری تعریف کرتے ہیں کہ تُو ایک ایک وہ دشمن پر کیسے وار کرنا ہے کیسے اس کی چلاکیوں کو مکاریوں کو سمجھنا ہے اور کیسے اس کے تیروں کا جواب دینا ہے کیسے وہ جو ہماری زندگیوں میں ایسی بیماریاں ایسی مشکلیں ایسی پریشانیاں لے کے آتا ہے جو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ ہمیں تجھ سے دور کرے اس کا کالنگ سے دور کرے لیکن خداون تو زندہ خدا جو ہمارا خدا ہے خداون تو آج پھر سے ہمیں نیا زور دینے کے لیے فتح بخشنے کے لیے پھر سے خداون تو اترا ہوئے خداون ہم ترہا شکر کرتے ہیں ایک ایک کو خداون جو یہاں پہ اس میٹنگ میں موجود ہے اور جو سنیں گے خداون تو ایک ایک کو نیا زور نیا مسا دے کے فتح سے بڑھ کر غلبہ بخشنا تاکہ خداون ہم اس جازپل کی سپیرٹ پہ خداون خدا فتح حاصل کریں جس طرح خداون گے سنسی تو نے اس کو ہرا دیا تھا تو نے اس کو کچل دیا تھا خداون دوسری طور سے ہم تیرے لوگ تیری دھولن خداون خداون تو اس سے نیا زور نئی طاقت پا کے اس کے سارے منصوبوں کو اپنے پاؤں تلے کچلتے ہیں یہ سکھے نام سے آمین دھول کا شکر ہم نے جازپل کے سپیرٹ میں سپیرٹ کے بارے میں اس بدرو کے بارے میں کافی تھوڑا تھوڑا سیکھا ہے اور کل سے ہم سیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر فتح کیسے پانی ہے اور وہ ہم جو پرانی ایدنامے کے ہمارے مقدسین ہیں جن کی زندگیوں پہ اس کے اثرات ہوئے تھے انہوں نے کیسے اس کو ہینڈل کیا کیسے اس پہ فتح پائی تو ان کی ہی جیسے کہ کلام میں لکھا ہے ایدانیوں کے اوقات میں ہاں نا کہ وہ ایک سایہ ہے جو پرانی ایدنامہ ہے تو مقدسوں کی جو زندگی ہیں وہ ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں ہمیں وہ ایک سکھانے کے لیے ایک جیسے کہلیں راستہ دکھانے کے لیے ہم ان کی زندگیوں سے سیکھتے ہیں دول کی زندگی سے ہم نے کل سیکھا اور سیمسن کی زندگی سے کہ انہوں نے کس طرح جب جازپل کی سپیرٹ کے اثرات ان پہ ہوئے یا اس نے اٹیک کیا تو سیمسن جو تھا ہم نے دیکھا کہ وہ اس نے اس میں کہلیں گر گیا تھا اور اس نے خودکشی کی اور اس نے فتح جو تھی وہ نہیں حاصل کی لیکن دعود کا ہم دیکھا ہم نے کل سیکھا کہ دعود نے اس پہ کیسے فتح پائی وہ گر گیا وہ اس نے حرامکاری میں پڑ گیا اس نے قتل کروایا اوریا کو بیس آباد کی جو ہسمن تھا شہر جو تھا اور ہم نے سیکھا کہ اس نے وہ منصوبے بنائے لیکن خداون نے ناتر نبی کو بھیجا کہ دعود کو بتائے کہ اس نے یہ خداون کی نظر میں گناہ کیا ہے اور اپنے مخالفوں کو کفر بکنے کا موقع بکشا ہے اور ہم نے دیکھا کہ دعود نے جلدی سے اپنے گناہ کو مانا اور معافی مانگی توبہ کی اور ہم نے دیکھا کہ اس نے روزے رکھے اس لڑکے کے لیے جو اس گناہ کی پیداوار تھا لیکن خداون نے اس کو مار دیا لیکن ہم نے جو دعود کا ایک طریقہ تھا کہ کیسے اس نے فتح پائی اس نے روزے رکھے اس نے معافی مانگی توبہ کی اور لکھا ہے کہ اس نے غسل کیا یعنی وہ نہایا اور کل ہم نے سیکھا کہ کلام سے کیا کرتے ہیں ہم نہاتے ہیں یعنی جب ہمیں کلام ملتا ہے اور اس پہ جب عمل کرتے ہیں تو ایک قسم کا وہ نہانا ہوتا ہے کہ ہماری صفائی ہو گئی تو غسل کا یعنی نہانے کا ایک قسم کا کہلے یہ مطلب ہے اور اس نے تیل اپنے سر میں ڈالا اور اس نے پشاک جو تھی اپنی وہ بدل لی تو بالکل یہ طریقہ ہم نے وہاں سے سیکھا دعود کی زندگی سے کہ اس طرح سے ہم گر گئے ہیں ٹھیک ہے ہم سے ہو گیا گناہ ہم نے اس کی لپیٹ میں آ گئے ہیں لیکن اس میں سے ہم کس طرح سے نکل سکتے ہیں تو یہ دعود کی زندگی سے ہم نے سیکھا آج ہم سیکھیں گے کہ انہوں نے گر گئے لیکن پھر اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر معافی مانگے لیکن آج ہم دو لوگوں کی زندگی سے سیکھیں گے بلکہ چار لوگوں کی کہ انہوں نے ایک قسم کی کہلیں کہ مکمل جو ایک فتح جو تھی انہوں نے پائی اس جازبل کی سپیرت پہ تو پہلے ہم دیکھیں گے یوسف کی زندگی سے اور پھر ہم دیکھیں گے یاہو جو جس نے اس بل کو کہلیں مروایا تھا یا مارا تھا اور اس نے فتح پائی تھی تو ہمارے ساتھ سیڈرک ہے سیڈرک آپ نکالنا پدائش کی کتاب 39 چپٹر اس کا اور سات آیت سے آپ پڑنا جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جو یوسف تھا یاکوب کا بیٹا راہل کا بیٹا ریچل کا 39 میں نے نکال لیا میں پڑھتوں چلو ٹھیک ہے بے کچھ چلو چلو تا انہا گلان دے پیچھوں یوں ہویا کہ اس نے سوامی دی تیمی اپنی اکھان جو سفنال لاؤن لگ پی یا تے اس او نو اکھیا تو میرے نال لے پر اس نے نامنیا یا تے اپنے سوامی دی تیمی نو اکھیا بے کھو میرا سوامی نے جاندہ کی کارویچ میرے کول کی کچھ ہے یا تے اس نے اپنا اپنا سب کچھ میرے ہاتھ دے دیتا ہے یا تے اس کارویچ میتوں بڑھا بھی کوئی نہیں یا تے اس نے تو ہاتھوں بینا کوئی چیز میرے کول روپ کے بھی نہیں رکھی کیوں جو تُسی اس تی پتنی ہو میں اینی بڑی بریائی یا تے پاپ پرمیشور دے برود کی میں کریں دیکھ لیا پیر یوں ہویا کی جاد اس نے بیکھیا کیوں اپنا کپڑا میرے ہاتھ وی چھاڑ کے باہر نو نٹھ گیا تا اس نے اپنے کاردے منوکھا نو بلایا تے انہا نو اکھیا بکو او اکی ورانی نو سڈے کو لے آیا ہے جی دا سان نو تھٹھے کرے وہ میرے کھل اندر آیا تا جو وہ میرے نال لیتے تا میں اچھی واج نال بول پی تے یوں ہویا کہ جاد اس نے سنیا کہ میں اچھی دے کے آواز اٹھائی تا وہ اپنا کپڑا میرے کھل شڑ کے بار نو نٹ گیا سو اس نے اپنے سوامی دے کھا رہا تی اس دا کپڑا اپنے ہاتھ کو رکھ شڑیا تا وہ اس نو انا گللان دے نسار بولی جی جی رانی گلام تو سڈے کو لے آیا ہے وہ میرے کھول اندر آ بڑیا تے مینو تھٹھے کل لگا تا یوں ہویا کہ جی میں اچھی دے کے آواز اٹھائی تا اپنا کپڑا میرے کو شڑ کے بار نو نٹ کیا پھر یوں ہویا کی جی دے سوامی نے اپنی تیمی گللہ سنیا جی بولی کہ تیرے گلام نے میرے نال اس طرح کیتا تا اس دا کرود پڑ کٹھیا اپرانت جوسف دے سوامی نے اس نو لے کے اس قید بچ پا دیتا جس شاہی قید سن اٹھے او تھے قید بچ رہا پر جہوبہ جوسف دے سانگ سی اٹھے اس اٹھے کرپا کتی اٹھے اس نے قید کھانے دے دروجہ دیا پائی اٹھے دروجہ اٹھے قید کھانے دروجہ کسی چیز دی جیڑی اس دے سانگ سی اٹھے جو کچھ اٹھے سفل بنا دن 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 آمین 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 ہاں جی خدا ملیت خدا ملیت خدا ہم نے یوسف کی زندگی میں یہ دیکھا اگر پیچھے بھی تھوڑا سی پورا چپٹر پڑھیں تو اس میں ہم دیتے ہیں کہ یوسف کے ساتھ ساتھ خدا تھا کیونکہ کیا تھا وہ خدا کی جیسے فرما برداری میں چلتا تھا خدا ان کا در اور خوف اس کی زندگی میں تھا جب یہ اپنے باپ کے گھر میں تھا تب بھی پیچھے اگر سٹوری پڑھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں میں سب سے زیادہ اس کا باپ یاکوب اس کو اپنے بیٹے کو پیار کرتا تھا کیونکہ یہ کیا کرتا تھا اس کے بھائی غلط جو بھی کام کرتے تھے جو برائیاں کرتے تھے یہ ان میں شامل نہیں ہوتا تھا یہ غلط کام نہیں کرتا تھا بلکہ اپنے باپ کو بتایا کرتا تھا اور یہ جو فوتی فرد تھا اس کے گھر میں یہ جب آیا تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداون نے اس کو اقبال مند جو تھا وہ کیا اور سارے گھر کی جو کہلیں افتیار جو تھا وہ اس کے پاس تھا خداون کیونکہ اس کے ساتھ تھا کیونکہ یہ کیا تھا خداون کے ساتھ وفاداری سے چل رہا تھا اور یہ جہاں سے ابھی ہم نے پڑا ساتھ آیت سے ہا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو عورت تھی جیزبل کی سپیرٹ جو تھی اس کی مالکن جو تھی جو فوتی فرد کی بیوی تھی اس کی اندر کام کر رہی تھی کیونکہ چھٹی آیت میں لکھا ہے کہ یہ بڑا خوبصورت تھا یوسف جو تھا میرا حال جب میں یہ بڑھ رہی تھی تو شاید کہیں اور بھی لکھا ہو لیکن میرے ذن میں یہ ہے کہ مرد کے بارے میں شاید لکھا ہوا ہے یا اس کا میں نے پڑھا کہ بائیبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ خوبصورت تھا حسین تھا یہ یوسف ستارہ سال کا لڑکا تھا کوئی بہت بڑا نہیں تھا لیکن یہ عورت جو ہے اس کے پیچھے لگی جیسے ہم نے کل پڑسو بھی بات کی تھی کہ اس کے لیے جو عمر ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتی یہ جو جیسپل کی سپیرٹ ہے کوئی چھوٹا ہے بڑا کوئی اس کہ اس نے ایک قسم کا جو منصوبہ تھا اس کے لیے بنایا کہ یہ جب گھر کے اندر گیا تو وہاں پہ کوئی نوکر نہیں تھا حالانکہ یہ ملکہ ایک قسم کی مالکن تھی تو جو مالکن ہوتی ہے یا ملکہ اس کی ہوتے ہیں لیکن اس نے ایسا جیسے پلان بنایا جیسا کہ ہم جب جیسبل کی سپرٹ وہ ایلیاد کی جب ہم نے سٹوری پڑی تو اس میں کام دیکھا جب اس نے نبوت کو مروایا تھا تو وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ منصوبے بناتی ہے لوگوں کو استعمال کرتی ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے منصوبہ بنایا پہلے سے کہ اس کو پھسانا ہے آج یہ یوسف کو جو میرے سے بھاگ رہا ہے جو میرے ساتھ ہم بستری جو ہے وہ نہیں کر رہا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو یوسف تھا اس نے وہاں پہ بھی فتح پائی اور وہاں پہ جو پہنتے تھے اس کو وہاں پہ چھوڑ کے وہ پھسا اور اس نے فتح پائی بے شک اس کو کچھ چھوڑ نہ پڑا اور یہ جو کپڑا تھا اپنا گیلے اور اس کو قید کر دیا گیا لیکن ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کہ خدا وہاں پہ بھی اس کے ساتھ تھا خدا نے اس قید خانہ میں بھی سرف رازی بخشی بلندی پہ خدا اس کو لے کے کیونکہ وہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چل رہا تھا اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا اس نے ہمیشہ خدا ان کا جو ڈر اور خوف تھا اس کی زندگی میں تھا اس لیے خدا ان بھی اس کے ساتھ تھا لیکن جب ہم سیمسن کا دیکھتے ہیں تو وہ برائی میں پڑا ہوا تھا اور وہ اپنی غلطی کو نہیں مان رہا تھا وہ ڈلائیلہ کے ساتھ اس کا رشتہ جو تھا وہ چھوڑ نہیں تھا رہا حالانکہ اس کی ماں اس کو چھوڑ رہی تھی لیکن وہ اس برائی میں اس رام کاری میں اس چھوڑتا ہے ہم نے کل بھی بار کی تھی کہ اس کو چھوڑتی نہیں بار بار ہم ایک دفعہ فتح پا لیتے ہم فرض کریں گصہ کئی ہے تو یا جیسے کہلیں یہ حرام کاری کئی ہے ہم ایک دفعہ ہمارے سامنے کوئی آتا ہے تو ہم فتح پا لیتے لیکن یہ بار بار آتی ہے یہ جب تک جیسے کہلیں ہم اس کو پہنچ لے کچھ لینا یا جب تک ہم خدا کے زور سے اس کے پر فتح نہ حاصل کر لیں وہ بار بار کوشش کرتی ہے وہ مجبور کر دیتی ہے ہمیں کہ ہم یہ گناہ جو ہے اس میں گر جائیں یا گناہ ہوتا لیکن اپنی عزت کو یا اپنے خداون کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو نہ چھوڑے اس کو چھوڑ دیں لیکن خداون کو نہ چھوڑے جس طرح کہ یوسف نے کیا اس نے جو سیدھا رستہ تھا یا سچائی پر چلنا تھا یا خداون کے ڈار اور خوف میں رہنے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ دیے جہاں پہ ایک قسم کا پورا اختیار اس کے پاس تھا ایک قسم کا وہ مالک تھا پورا جو گھر تھا اس کے اختیار میں تھا سوائے اس کے بیوی کے ہا نا اپر ہم نے بڑھا لیکن اس نے چھوڑ دیا اس نے کہا کہ یہ کام میں یہ گناہ میں نہیں کروں ہمیں تو اس کو چھوڑ دیں لیکن خدا کی نظر میں دعود کو نبی نے کہا کہ تو نے اپنی دشمنوں کو کفر بکنے کا موقع جو ہے دیا تو ہم دوسروں کو یا اس وقت ہمارا دشمن ہمارا بدرو کوئی انسان ہمارا دشمن نہیں یہ یاد رکھ ہمیشہ کوئی انسان ہمارا دشمن نہیں کوئی بندہ کوئی مارا کزن کوئی مارا باس وہ دشمن نہیں یہ اس سیوم کے خط سے ہمیں جو پتا چلتا ہے کہ اب ہماری دشمن یا جو لڑائی ہیں ہماری کس کے ساتھ ہیں ان روحانی فوجوں کے ساتھ ہے نا یعنی ان بدروہوں کے ساتھ ان کے ساتھ ہے تو اس لیے اپنے جو کہلیں جو یہ کوشش کرے ان کے اندر سے ہو کہ ہمیں گرانے کی خدا سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ہم نے ان پہ فتح پانی ہے ہمیں جس طرح یوسف نے وفاداری سے خدا ان کے ساتھ چلتا رہا خدا ان کو اس نے نہیں چھوڑا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ان نے اس کو نہیں چھوڑا جہاں جہاں وہ گیا خدا ان اس کے ساتھ تھا اس کو سر بلند کرنے کے لئے تو اگر ہم سرف راضی چاہتے ہیں جہاں ہیں اپنی فیملی میں گھر میں جاب پہ یا چرچ میں کہیں ہیں خدا ان ہمیں وہ پہ سر بلند کرے گا سر فراز کرے گا کام یاب کرے گا جس طرح یوسف کو کیا لیکن پہلے اس کا آپ یعنی ہم نے یہ چیز اس سے سیکھ نہیں ہے کہ اس نے خدا ان کو ناراض یا اس سے دوری برداشت نہیں کی اس نے اپنے مالک کی اس نے ہٹا اس کے بھائی ظاہر ہے اس کو ڈانٹ ہوں گے باتیں کرتے ہوں گے لڑتے ہوں گے لیکن وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹا اس کے اور خدا من کو نہیں چھوڑا اس کے لیے جتنی بڑی اس کو قیمت ادا کرنی پڑی اس نے قیمت ادا کی تو اگر میں اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ اس طرح کی فتح مند زندگی گزار اس کی ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں اور ابھی بھی اس کی ایج زیادہ نہیں چائی پہ چلنا نہیں چھوڑا تو اس لیے اس طرح سے ہم فتح جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ہم اپنے زور سے اپنی طاقت سے نہیں لیکن جب ہم سچائی پہ چل رہے ہیں خدا وند کے حکموں پہ چل رہے ہیں خدا وند کی اور خدا پاک رو جیسے اب مجھے اور آپ کو گائیڈ کرتا ہے اگر ہم اس کی آواز سنتے ہیں تو ہم فتح پا سکتے ہیں جس طرح یوسف نے پائی تھی تو یہی ایک طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ خدا وند کی فرمامرداری میں چلیں اور تابیاداری میں چلیں اور اس کے حکموں پہ عمل کریں سیدھے رستوں پہ چلیں سچائی پہ چلیں تو اس پہ فتح جو ہے وہ پا سکتے ہیں اور اس کا طریقہ جو جذبل کا ہے یہاں پہ بھی ہم دیکھنے کہ اس نے کیا کیا پھر اس کو قید میں ڈلوا دیا لیکن قید میں بھی ڈلوا دیا تو خدا وند وہاں پہ اس کے ساتھ تھا ہم نے دیکھا کہ سیمسن کو بھی قید میں ڈالا گیا لیکن وہ وہاں پہ کیا کر رہا تھا مشکت کر رہا تھا وہ چکی پیس رہا تھا اس کو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا لیکن ہم یوسف کا اس طرح کا حال نہیں دیکھتے اس نے ہر حال میں خدا وند کے ساتھ لپتا رہا خدا وند کے ساتھ جڑا رہا پیوست رہا تو اگر میں اور آپ بھی کہیں پہ بھی مشکل ہے ہم پھسے ہوئے ہیں بے شک ہمیں قید محسوس ہو رہی ہے لیکن وہاں پہ خدا وند اگر ہمارے ساتھ ہیں خدا وند کی حضوری ہمارے ساتھ ہے تو خدا وند وہاں پہ بھی ہمیں سر فراز کرے گا وہاں پہ بھی ہمیں سر بلند کرے گا تو اس لئے یہ ایک طریقہ ہے جس طرح کہ یوسف کی زندگی سے مجھے اور آپ کو ملتا ہے کہ اس طرح سے ہم اس جیزبل کی سپیرٹ پہ فتح پہ سکتے ہیں ہاللیلویہ پریز گا اور دوسرا جو ہے ہم دیکھتے ہیں اس کی یاہو جو تھا اس کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ یہ جیزبل کی سپیرٹ کو اس نے مارا تو دوسرا سالہ تین نو باب اس کی تیس آج سے 37 آج تک بڑھنا دوسرا سالہ تین کہ وہاں پہ بھی جیزبل کی جو سپیرٹ تھی سالہ تین یہ کون سر چکر ہے نو چکر ہے ہاں جی ہاں جی ہاں دوسرا سالہ تین اور اس کا نو باب جس میں ہم دیکھتے ہیں ہاں جی نو باب نو باب تی سائد سے دیکھ نا پڑھو جس میں ہاں جی پڑھو دوسرا سالہ تین کلمہ م کترس اس کا نو باب ساتھ سم سنیں گے تی تی س تی سائد تی سائد س تی سی سی نو نو باب جس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جی جس اس وقت جی سے کہ لے وہ ہاں جی پڑھو اور جب یاہو یزریل میں آیا تو ایزیبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سر سموار کھڑکی سے جھانگنے لگی اور جیسے ہی یاہو بھاٹک میں داخل ہوا وہ کہنے لگی اے زمری اپنے آقا کے قاتل پیار تو ہے اور اس نے کھڑکی کی طرف مو اڑھا کہا میری طرف کون ہے میری طرف کون ہے کون سب دو تین خاجہ سراؤں نے اس کی طرف دیکھا تب دو تین خاجہ سراؤں نے اس کی طرف دیکھا اس نے کہا اس سے نیچے گرا دو تو انہوں نے اس سے نیچے گرا دیا اور اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑی اور اس نے اسے پاؤں تلے روندھا اور جب یہ اندر آیا تو اس نے کھایا پیا پھر کہنے لگا جاؤ اس لانتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو کیونکہ وہ شہزادی ہے اور وہ اسے دفن کرنے گئے پر خوپن اور اس کے پاؤں اور ہتھیلیوں کے سوا اس کا اور کچھ ان کو نہ ملا سو وہ لوٹ آئے اور اسے یہ بتایا اور اسے یہ بتایا کہ اس نے کہا یہ خداون کا وہ سخن ہے جو اس نے اپنے بنا یا اپنے بندہ ایلیت تشوی کی مارکت فرمایا تھا کہ یزریل کے علاقہ میں کتے ایزی بل کا گوش کھائیں گے اور ایزی بل کی لاش یزریل کے علاقہ میں کھیت کی کھات کی طرح پڑی رہے گی یہاں تک کہ کوئی نہ کھائے گا گر یہ نہ کھائے گا کہ یہ ایزی بل ہے کوئی نہ کہ یہ ایزی بل ہے آمین تینک یو گوڑ بلیس سریہ خدا دو کبر دے یہ دیکھے یہاں پہ ہمیں ایک میں کہوں گی کہ پرفیکٹ وہ فتح ملتی ہے کہ یہو جو تھا اس نے کیا لکھا ہے یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ 33 آیت میں جو لکھا ہے کہ جب انہوں نے خواجہ سرا تھے انہوں نے اس کو نیچے گرایا تو جو یہو تھا اس نے کیا اس نے اسے پہنٹ لے روندہ حالیلویہ اس نے اس ایک تو ٹھیک ہے گرایا انہوں نے خواجہ سرا انہیں لیکن اس نے اس کو کیا پہنٹ لے روندہ حالیلویہ بلکل مجھے بھی اور آپ کو بھی اسی طرح اس جیزبال کی سپیرٹ کو پہنٹ لے روند نا ہے حالیلویہ خدا ہم کہہ رہے کہ میں وہ جو زور تھا وہ یہو کو دیا تھا وہ ہی آج مجھے اور آپ کو دینے میں ہلیلویہ 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 شکریہ کار سی آرہ ستریا ستریا ہلیلویہ 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 اس جو یہو تھا میں نے اور آپ نے اس کی طرح اس کے اوپر فتح پانی میں وہ بے شک دیکھیں سرما لگا کے بال سوار کے کھڑکی میں بیٹھ گئی ہے اور اس کو اس نے اپنی طرف کہہ لیں متوجہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس نے کیا کیا اس نے وہ جو اس کے پاس کھڑے تھے جو اسی کے کہلیں اور خواجہ سرا یہ تھوڑا اس پر میں نہیں بات کروں گی کہ خواجہ سرا جو ہمیں تیار کرے ہیں یا جو کہلیں ہمارے پاس رہے ہیں ان کو پیش کرتا ہے نا تو اس پہ زیادہ بھی نہیں ہم بات کریں گے ہمارے تائم کا بھی ہے لیکن انہوں نے کیا کیا ان کو بھی اس کی کوئی خوبصورتی یا وہ اپنی طرف ان کو متوجہ نہیں کر سکی انہوں نے اٹھا کے اس کو پھینک بھی گا اور یاہو جو تھا وہ بھی اس کی خوبصورتی سے نہ اس کی جو ہم کہلیں کہ یہ دنیا کی جو شان و شوقت ہے جو خوبصورتی ہے وہ ہمیں اپنی طرف نہ کھینچے وہ ہمیں اپنی طرف یا ہم اس کی طرف نہ متوجہ ہو جائیں وہ نہ خواجہ سرا اس کی خوبصورتی سے گھبرائے نہ ڈرے اور نہ ہی جو یہو تھا اس لیے میں اور آپ یا جیسے کہلیں خداوند کے جو خادم ہیں جو ہمیں تیار کر رہے ہیں اور ہم جو خداوند کے سمسیح کی دولن ہیں ہم نے انہیں پونتلے روندنا ہے اور وہ ہماری کیا کر رہے ہیں مدد کر رہے ہیں خداوند کے خادم جو دولن کو تیار کر رہے ہیں یہ ہم نے پیچھے سیکھا تھا تو اس لیے میں نے اور آپ نے اس طرح سے اس کو پونتلے کچلنا ہے جس طرح یاہو جو تھا اس نے اس عورت کو یہ جو جیسبل ہے اس کو پونتلے کچل دیا تھا اور روند دیا تھا اور اس کی جو کہلیں اس کی ساری شان و شوکر دیا ساری خوبصورتی وہ جو تھی ختم ہو گئی تھی ساری اس کی قدرت جو تھی جس سے کہلیں جو ایلیا تھا وہ ڈر گیا تھا لیکن دیکھیں یہو جو تھا وہ بھی بادشاہ تھا وہ اس سے نہیں ڈرہا اور میں اور آپ بھی کیا ہیں شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں شہزادے اور شہزادیاں ہیں بادشاہ ہیں ہم جو ہیں اس سے نہ ڈرہا ہمارے پاس خداون نے وہ جو کہلیں قوت ہے طاقت جو ہے قدرت جو ہے مجھے اور آپ کو دی ہے کیونکہ کیا ہیں ہم خداون کے سمسی کی دولن ہیں ہم ہیں وہ فوج ہم ہیں وہ آرمی جو کہلیں اس پہ فتح پانے کی پوری قوت طاقت رکھتے ہیں سور رکھتے ہیں کس کی وجہ سے خداون نے ہمیں یہ ایک تیار دی ہے کہ اس جیسبل کی سپیرٹ کو ہم جو ہیں خداون کے ممسوم خداون کے برگسیدہ لوگ خداون کے چنے ہوئے لوگ ہم اس کو پاؤں تلے کچھ لیں اور اس کی ساری یہ جو ہمارے پر کوشش کرتی ہے ہمیں گرانے کی ہمیں خداون سے دور کرنے کی ہم نہ گھبرائیں ہم نہ ڈریں ہم خداون کے جو آرمی ہیں ہم خدا کی جو فوج ہیں ہم اس پہ فتح پانے کے لیے ہمارے پاس وہ ساری قدرت ہے خداون نے دیکھے روح کی تلوار مجھے اور آپ کو دی ہے کہ اس کے اوپر وار کریں اس کے اوپر پتہ حاصل کرنے کے لیے ہم دو حوالے بس اور پڑھتے ہیں جو ہمیں نئے آئدنامے میں ملتے ہیں کہ انہوں نے جب ان کو قید خانہ میں ڈالا گیا پالوس رسول کو اور سلاس کو اور پترس کو یہ عمال بارہ باب اس کی پانچ آئے سے دس آئے تک پڑھنا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پترس کو بھی جیل میں ڈالا گیا اور اس کو پکڑوایا گیا لیکن وہاں پہ کیا ہوا تھا کلیسیا جو تھی وہ دعا کر رہی تھی اور کیا ہوا جس سریا نکالنا عمال بارہ باب پانچ آئے بارہ بارہ باب اس کی پانچ آئے سے جس میں پترس جیل میں تھا اس کی پانچ آئے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پترس جیل میں تھا لیکن کلیسیا کیا کہہ رہی تھی سریا پڑھنا پس قید میں تو پترس کی نگے بانی ہو رہی تھی پس قید خانہ میں تو پترس کی نگے بانی ہو رہی تھی مگر کلیسیا اس کے لیے دلو جان سے خدا سے دعا کر رہی تھی جب حردیس سے جب حردیس سے پیش کرنے کو تھا تو اسی وقت پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پترس دو جنزیرو سے بندہ ہوا دو سپائیوں کے درمیان سوتا تھا اور پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگے بانی کا رہے تھے کہ دیکھو خداون کا ایک پرشتہ کھڑا ہوا اور اس کوٹڑی میں نور چمک گیا اور اس نے پترس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اوٹ اور زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی پھر پترس نے اس سے کہا اس سے کہا اگر پھر پھرشتہ نے اس کہا اور اس کو کوٹڑی سے کمار بانگ اور اپنی جوتی پہن لے اس نے ایسا ہی کیا پھر اس نے اس سے کہا کہ اپنا چوگا پہن کر میرے پیچھے گھو لے وہ نکل پر اس سے پیچھے ہو لیا جو کچھ فرشتے کی طرح سے ہم نے دیکھا کہ وہ زنجیروں میں چکڑا ہوا تھا وہ قید خانہ میں پڑا ہوا تھا اور دو جو کہلیں سپاہی تھے جو اس کے اردگرد تھے لیکن خداون کا فرشتہ آیا زنجیریں کھل گئیں دروازے جو تھے وہ کھل گئے اور خداون کا فرشتہ جو تھا جو پترس تھا قید میں تھا کیونکہ پیچھے کیا تھا وجہ کیا تھی کہ پوری کلیسیا کیا تھی دل و جان ایک یعنی کہلیں کہ روح میں بند کے وہ پترس کے لیے دعا کری تھی اور زنجیریں کھلنا شروع ہو گئے بندن جو ہیں وہ کھلنا شروع ہو گئے دروازے کھلنا شروع ہو گئے اور خداون کا فرشتہ وہاں سے اس کو نکال کے لے آیا تو یہ ہے اصل میں اب میرے اور آپ کے پاس فتح مندی کا یا وہ زور جو وہ طاقت کیا ہے دعا میں ہے وہ دعا جو ہم کرتے ہیں یا ہمارے لیے کلیسیا جو ہے جو چرچ جو ہے یا آپ کہلیں کہ یہ گروپ جو ہے ہم ایک دوسرے کے لیے جب دعا کرتے ہیں جو کسی بھی طرح سے کہلیں قید میں ہے بیماری میں ہے پریشانی میں ہے کسی بھی طرح کی ہے تو جب ہم کلیسیا یا ہم گروپ جو ہے یا فیملی جو ہے مل کے دعا کرتے ہیں یا ہمارے گھر میں سے کوئی ایک قسم کا کہل ہے فیملی میں کوئی ہمارا بچہ ہے یا شوہر ہے یا بیوی کسی پریشانی میں یا کسی بھی بیماری کے وجہ سے جکڑی گئی ہے تو میرا اور آپ کا کیا کام ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کریں ہم اس کے اوپر جیسے کہلیں تانہ زنی یا وہ جو کہہ کرتے ہیں کہ انہیں کچھ کیتا ہی انہیں تائیں ہیں یہ نہ کریں بلکہ اس کے لیے کیا کریں دعا کریں میں اور آپ کیا کریں جو کوئی مسیبت میں ہے کوئی تنگی میں ہے کوئی تکلیف میں ہے کوئی قید خانہ میں ہے یعنی فیزیکل روحانی طور پر تو ہم اس کے لیے کیا کریں دعا کریں تو خداون جو ہے اپنے فرشتوں کو بھیجے گا جس طرح کے پترس کو خداون کے فرشتے اب بھی کام کرتے ہیں ضروری نہیں کہ اس وقت ہی کام کرتے تھے تو خداون کے فرشتہ جو تھا اس کو وہاں سے نکال کے لیے اور دروازے کھلنا شروع ہوگے اور ایک حوالہ ہم دیکھتے ہیں ہمارا ٹائم ہو رہا ہے کہ پالوس اور سلاس جب بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے یہ اسی ایکس کے جو کتاب ہے اس کے سولہ باپ اور اس کے پچیس سائٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی کیا کرے تھے خداون کی ہم دو سنا کر رہے تھے جی پڑھنا یہ سی امال سولہ باپ اس کی پچیس سائٹ چوبیس اور پچیس اس نے اجے ہاکم پا کے انہاں نو اندر لے قید کھانے بچے سٹے آتے انہاں انہاں دے پیری کاٹ ٹھوک جتا پر ادھی کو رات نو پولے ساتے سلاس پرارتھنا کرتے اتے پرمیشور دھپا جنگوں دے سن اتے قیدی انہاں دی سن دے سن تا اچانک ایک ایڈا پچال آیا جو قید کھانے نیہاں ہی لگی آتے چاٹ سارے بوہے کھل گئے آتے سبنا ہلیلویہ ہلیلویہ بڑی تیمیشور دھپا ہمارے گروپ کے جتنے بھی تقریباً اس وقت میمبر یہاں پہ موجود ہیں یا جو نہیں بھی آئے تو آپ خود یاد کریں کہ کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ آپ گاتے گاتے جیسے کہلیں رونا شروع ہو گئے یعنی خدا ان کی حصول ہی اتنی زیادہ تھی یا خدا کے ساتھ آپ کا جو ایک رشتہ ہے یا محبت ہے اس میں آپ کئی دفعہ خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہوئے یا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم تکلیف میں سے دکھ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے آنسو جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وقت نہ صرف آپ کے وہ مسہ سے خدا ان کے مسہ سے نہ صرف آپ کی بیڑیاں کھلتی ہیں بلکہ جتنے ہم گروپ میں ہوتے ہیں اب سب نے ہی نوٹ کیا ہوگا کہ اس دن خدا ان کا مسہ جو ہے وہ عجیب طریقے سے کہہ لے زبردست طریقے سے ہمارے اوپر ٹھہڑتا ہے اور ہمارے بندن ایسے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں بالکل جس طرح کہ پالوس اور سلاس جب یہ دیکھیں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اور زنجیریں کیا کہتے ہیں ان کو پہنائی ہوئی تھی لیکن وہ کیا کرے تھے خدا ان کی حمد و سنا کرے تھے خدا ان کے گیت گا رہے تھے قیدی تھے وہ لیکن کیا کہ جب گیت انہ نے گایا خدا ان کی تاریخ کی تو کیا کہا زلزل آیا مچال آ گیا اور سب کچھ کہلیں بیڑیاں کھل گئی دروازے کھل گئے اور نہ صرف وہ بچے بلکہ اس کے ساتھ جو وہاں پہ موجود تھے قیدی دوسرے بھی ان کی بیڑیاں کھل گئی تو اس لیے میرے اور آپ کے پاس اب جو قید کر دیتے ہیں ہم چاروں طرف سے جھکڑے جاتے ہیں اوہ جی فائنانس پرابلم آ گیا ہم بیماری آ گئی ہے ہم سے دعا نہیں ہو رہی ایسے بچے بری جیسے کہلیں راہوں پہ چل گئے تو چاروں طرف سے ہم کیا ہو جائیتے ہیں قید ہو جاتے ہیں جھکڑے جاتے ہیں لیکن اگر اس میں میں اور آپ جس طرح پالوسر سلاس نے کیا جس طرح پترس کے ساتھ ہوا اس طرح سے اس جو بدروہ کہلیں اس پہ پا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اختیار ہے ہمارے پاس وہ زور ہے وہ طاقت ہے کس کی طرف سے خداون کی طرف سے خداون پاک رو جو ہے اس کے زور سے جو ہے بندن کھلنا شروع ہو جاتے ہیں زنجیریں ٹوپنا شروع ہو جاتی ہیں اور پچال آ جاندین جس جگہ تیسی ہوئی ہے اور جو اردگرد کے لوگ ہیں ان کو بھی پتا چلتا ہے کہ خداون دن کے ساتھ ہے اس لئے ہم نہ ڈریں ہم نہ کھبرائیں کیونکہ خداون زندہ خدا جو ہے کل اگر وہ پالوس اور سلاس کو اس قید خانہ سے بچا سکتا تھا رہائی دے سکتا تھا وہ اس طرح کا پجال آ سکتا تھا تو اس طرح سے ہماری زندگی میں بھی وہ جو ہے زلزلے جو ہیں وہ آ سکتے ہیں وہ زلزلے خرابی کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ کہلیں بچانے کے لیے ہوں گے اور ہمیں فتح بخشنے کے لیے ہوں گے ہمیں ازاد کرنے کے لیے بحال کرنے کے لیے ہوں گے تو نہ صرف وہ بچے بلکہ ان کے ساتھ جو آگے لکھا ہے کہ وہ جو اس کا جو اس کا نگران تھا اس کی بھی پوری فیملی جو تھی وہ بچ گئی حالیلویہ تو اس لئے نہ صرف ہم ازاد ہوں گے بلکہ جو ہمارے ایڈگر کے لوگ ہیں جو کیلنج آب پلیس پہ ہو سکتا ہے آپ کی فیملی میں آپ کے گھر میں جیسے ہو سکتا ابھی آپ کا ہسپنڈ آپ کے ساتھ نہیں چل رہا آپ کے بچے آپ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن آپ اگر خدا کے ساتھ اس طرح سے فتح وفاداری سے چل رہے ہیں تو وہ جو زلزلے آئیں گے اس سے آپ کی بیڑیاں بھی کھلیں گی اور ان بچوں کی اپنے ہسپنڈ کی جو ہے وہ بیڑیاں وہ بھی کھل جائیں گی تو اس لیے اس طرح سے ہم جو ہیں وہ فتح اس جذبل کی سپیرٹ پر پاس سکتے ہیں ہم میں کہاں گی میں تو کہوں گی بہت آسان ہے کہ اگر ہم مشکلوں میں پریشانیوں میں بیماریوں میں گیت گاتے رہیں اور خداون کی تعریف کرتے رہیں خداون سے گلے شکویں نہ کریں اور یہ میرا حسپنڈ میرے ساتھ کر رہا ہے یا میرے بچے ہماری عادت ہے اس طرح کی جیسے کہاں ہے شکویں شکایت کرنے کی اگر ہم یہ نہ کریں اور یہ جو پالوسرہ اور اس لئے سلاس نے کیا تو میں اور آپ اس کے اوپر فتح جو ہے وہ پاس سکتے ہیں دیکھیں دولن کے پاس یہ کیا ہے کیونکہ ہمیں مسا کیا گیا ہے کہ ہم ہیں وہ اور کمر ہم ہیں وہ فتح مند ہم ہیں وہ فوج ہم ہیں وہ لشکر پہلے ہم نے سکھا ہوئے تو یہ سارے نہیں کر سکتے لیکن جو خداون یہ سمسی کی دولن ہے وہ یہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ کیا ہے جو احتیار خداون نے اس کو دیا ہے اس کو استعمال کرتی سارے لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں گرے ہی رہتے ہیں جیسے سمسن نے کیا تو لیکن ہمیں ان کی طرح نہیں ہم نے ان کے غلطیوں سے سیکھنا ہے ہمیں جس طرح یوسف نے فتح پائی جس طرح یاہو نے فتح پائی اس طرح سے مجھے اور آپ کو اور پالوس رسول اور سلاس نے اور پترس نے فتح پائی اس طرح مجھے اور آپ کو بھی فتح پانی ہے تو یہ جیزبال کی سپیرٹ ہماری زندگیوں میں آتی ہے ہمیں گھیرنے کی ہمیں گرانے کی کوشش کرتی ہے لیکن میں اور آپ کیا کریں درے نہ ہم گیت گانا شروع ہو جائے اور خدا ان کی تعریف کرنا شروع ہو جائے یہ ایک جو ہتھیار ہے اس کو استعمال کریں یہ جو تلوار ہے اس کے اوپر ہم چلائیں تاکہ میں اور آپ جو ہیں وہ اس کے سر کو کچل سکیں جس طرح دعود نے جاتی جولیت کے سر کو تن سے جدا کر دیا تھا اور فتح جو پائی تھی جس طرح یاہو نے کیا کیا اس کو اپنے پاؤں تلے روند دیا تھا کچل دیا تھا اسی طرح میں اور آپ اس کو پاؤں تلے کچل سکتے ہیں تو خدا اندہ آپ کو اور مجھے بھی فتح سے بڑھ کر جو غلبہ ہے جو وہ حاصل کریں گے مکاشفہ کی کتاب میں ہم نے پڑھا وہ اس تخت تک خدا اندہ سمسی کے ساتھ بیٹھیں گے حالیلویہ خدا اندہ آپ کو برکت دے اور خدا اندہ اس جسپل کی سپیرت پہ فتح سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو غلبہ بکشے گوڈ بلیس سوڑا 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 حالیلویہ 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 نسائم 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 That us Yes 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 Lord Yes yes lord yes lord yes lord thank you lord jesus hallelujah